جی ہاں اتر پردیش میں آئیٹی ریڈ پارٹ تھری ایس ام کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ لگتارے کے بعد ایک چھاپے مانے کے خبریں سامنا رہی ہیں اور آج اتر پردیش میں کاروباریوں پر آئیٹی کی ریڈ جس طریقے سے جاری ہے اور آج اسی کڑی میں انسی آر کے بڑے ملڈر آجے چودری کے چھکاروں پر چھاپے مانے کی گئی ہے آخلیش کے قریبی مانے جا رہے ہیں آجے چودری بتا دیں آپ کو سی ای گروپ کے نوائیڈا دلی آگرہ کے کئی چھکاروں پر چھاپے مانے کی جا رہی ہے تو آخلیش یادف کے قریبی بتا جاتے ہیں فیلحال نوائیڈا دلی آگرہ کے ان کے کئی چھکاروں پر چھاپے مانے کی جا رہی ہے آئیٹی لگتار چھاپے مانے کر رہی ہے تو اتر پردیش میں کاروباری اوپر چھاپے ماری کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا اسی کڑی میں آج انسی آر کے بڑے بلڈر کے یہاں پر چھاپے ماری کی جارہی ہے اور مانا یہ جارہا ہے کہ اجی چودری جن کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری ہو رہی ہے وہ اخلیش یادف کے بہت قریبی ہیں اور ساتھی ساتھ ان کے کئی ٹھکانیں ایسے ہیں چاہے ہم نویڈر کی بات کر لیں وہاں پر چھاپے ماری جو ہے وہ چل رہی ہے آئی ٹی ریڈ مار رہی ہے تو انسی آر کے بڑے بلڈر میں ان کا شمار ہوتا ہے آجے چودری جن کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری چل رہی ہے اور یہ اخلیش یادف کے بہت قریبی بتایا جارہے ہیں سماج وادی پارٹی لگتار اس بات کو لے کر حملہ ور ہے کہ اس کے قریبیوں کو نشانہ بنا رہی ہے بیچے پی جان بوچھ کر اس گروپ کے کئی ٹھکانوں پر انکم ٹیکس کی چھاپے ماری یہاں صبح سے ہی جاری ہے اس وقت ہم موجود ہیں سیکٹر 126 جو کی اس گروپ کا جو ہے آفیس ہے اور یہاں پر انکم ٹیکس بیواغ کی ٹیم لگتار چھاپے ماری کر دی ہے قریب 16 سدسو کی ٹیم یہاں پر پہنچی چار گاڑیوں میں سوار ہو کر یہ اس گروپ کا آفیس ہے اور یہاں پر جو اسثانیہ پولیس ہے وہ بیٹھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ انکم ٹیکس بیواغ کی جو آفیس ہے وہ بھی جو ہے ایک گیٹ پر بھی بیٹھے ہیں تاکہ کوئی اندر باہر نہ آ جا سکے اور جو بھی باہر یا اندر جائے ان سے پوستاج کی جا سکے اسی کو لے کر کے کیونکہ سنجون ناغر عرف عجے چودھری جو کی اخلی شادوں کے قریبی بتایا جاتے ہیں ان کا یہ جو ہے آفیس ہے اور یہی نہیں دلی نویڑا اور اسی کے ساتھ ساتھ آگرا میں کئی ٹھکانوں پر لگاتار چھاپے ماری کی جا رہی ہے انکم ٹیکس بیواغ کی ٹیم کو کئی ایسی خامیاں ملی تھی جس میں جو ہے انکم ٹیکس آئیکر بیواغ کی چوری سے سمبندیت خامیاں ملی تھی اسی کو لے کر کے چھاپے ماری لگاتار کی جا رہی ہے ویڈا جنلیسٹ منیش کے ساتھ سنجیو کمان نیوز انڈیا نویڑا تو نویڑا سے خبر آپ نے دیکھی آگرا کبھی رکھ کر لے دیا آگرا میں آئیکر ویباغ نے چھاپے ماری کی ہے چارڈ ڈیاتوں کو سہیت ایک ریال اسٹیٹ کمپنی ریڈار پر ہے اوم ایکسپورٹ اور اہوز اینجر نیٹرار نووہ شوز اور تارہ انویشن پر یہ چھاپے ماری کی گئی ہے بھراتپور ہاؤس کلونی میں بھی شو ایکسپورٹرز ویڈے اہوچا کے گھر پر چھاپے ماری کی گئی ہے مانسی چندرہ کی جوتا فیکٹری پر بھی انکم ٹیسٹ نے چھاپے ماری کی ہے تو آگرا میں بھی آئیکر ویباغ جو ہے وہ پوری طرح سے ایکٹیب نظر آ رہا ہے اس نے کاروباریو پر ریٹ پارٹری ہم اسے کہہ رہے ہیں کیونکہ آگرا میں آئیکر ویباغ نے چھاپا مارا ہے اور نہ صرف چھاپا مارا ہے بلکہ آپ کو بتائیں ضروری جو دستاویزے وہ بھی ضبط کر لیے گئے ہیں آگرا میں ایک ساتھ انکم ٹیسٹ کی ٹیم نے تین شوچ کاروباریوں کے یہاں چھاپے مار ہیں جت میں اوم شوچ, نوبا ایکسپورٹ اور مانسی چندرہ ایکسپورٹ سامل ہے آپ اس سمیں میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں نوبا شوچ کے مالک مننو کا یہ مکان ہے ان کے گھر کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس بل موجود ہے آئیٹی کی ٹیم اس کے اندر ابھی گئی ہوئی ہے اندر جانکاری آئیٹی کی ٹیم جھوٹا رہی ہے ابھی تک پتہ نہیں چل پا ہے کہ کف طرح سے یہ پوری چھاپے ماری کی گئی ہے چھاپے ماری کے بعد میں مانا جا رہا ہے یہ تینوں ہی شوچ کاروباری اخلی شیادب کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں جف طرح سے کانپور کنوج کے بعد جو چھاپے ماری کی جا رہی ہے اسی کشلینی میں پوری چھاپے ماری کو دیکھا جا رہا ہے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ میڈیا کو اندر جانے کے اجازت نہیں دی گئی ہے یہاں پر پولیس موقع پر موجود ہے پوری طرح سے دروازے بند ہے اندر آئیٹی کی ٹیم اس سمیں گئی ہوئی ہے پوری طرح سے جفتہ بیچ کھانگا لے جا رہا ہے کہ اس طرح سے یہ پورا لیندین کیا جا رہا تھا اور کہیں نہ کہیں جو جانکاری کہیں نہ کہیں انکم ٹیکس کی ٹیم کو لگی ہوگی اس کے بعد میں یہ چھاپے ماری کی گئی ہے آپ میرے پیچھے اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تمام لوگ یہاں پر پہنچ چکے ہیں میڈیا گربیوں کا بھی یہاں پر آنا شروع ہو چکا ہے ایک ساتھ آگرہ میں تین بڑے شوق کارووواریوں کے یہ چھاپے پوری طرح سے آگرہ کی راجنیتی اور پورے پردیش کی راجنیتی محل کم مچا ہوا ہے ترہ ترہ کی باتیں ان چھاپوں کو لے کر کی جا رہی ہے تیدے تیدے بھارتی انتہ پارٹی ان پوری چھاپے ماری کو لے کر سماجبادی پارٹی پر نشانہ ساز رہی ہے تو وہیں سماجبادی پارٹی کے تمام نیتاؤں کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں چناب سے پہلے یہ پوری ساجش کی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں سماجبادی پارٹی کو برنام کرنے کی شاجش کی جا رہی ہے لیکن صرف ترہ چھاپے ماری کی جا رہی ہے اور تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں اسے لے کر کئی طرح کے سوال جرور کھڑے ہوتے ہیں کیمرہ پرسن من مہن کے ساتھ وکاس یادب نیو جنڈیا آگرہ تو یہ کچھ تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہاں کہاں پر آئیکر کی ریٹ جو ہے وہ ابھی پڑی ہے دراصل جہاں جہاں آخریش کے قریبیں وہاں وہاں پر آئیکر ویبھاگ جو ہے وہ چھاپے مانی کر رہا ہے لخنو نوائیڈا مو مینپوری کانپور کننوچ آگرہ مومبئی دلی بینگلورو یہ تمام وہ جگہ جہاں پر آخریش یادب کے قریبیں رہتے ہیں اور آخریش کے قریبی کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے ایسا عارف سماجوادی پارٹی بھی لگا رہی ہے تو جہاں جہاں آخریش کے قریبی ہیں وہاں وہاں چھاپے ماری جو ہے پولا کتار چل رہی ہے آگرہ میں آئیکر ویبھاگ نے اپنا ایکشن دکھایا آگرہ میں آئیکر ویبھاگ نے چھاپے ماری کی اور یہ کچھ تصویر ہیں جہاں جہاں ابھی تک آئیکر ویبھاگ نے چھاپے ماری کر چکی ہے اور اس خبر پر زیادہ بات چیت کے لیے آئیے سیدھا رکھ کرتے ہیں آگرہ کا آگرہ سے وکاس یادب اس وقت ہمارے ساتھ میرے سہیوگی جوڑ چکے ہیں اور سنجیب نوائیڈا سے ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں فیلحال وکاس آگرہ سے کیا تصویر ابھی آپ دیکھ پا رہے ہیں ذرا بتائیں ہمارے درشکوں کو جی وکاس آئیں گے آپ کے پاس سنجیب اب آئیکر ویبھاگ کے ٹیم نوائیڈا میں بھی دستک دے چکی ہے فیلحال ابھی تک چھاپے ماری میں کیا کچھ خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کیونکہ بڑے بلڈروں میں شمار ہوتا ہے آجے کا اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کیا خیلیش کے قریب ہی بتائے جا رہے ہیں بلکل لیتا میں آپ کو بتا دوں کیونکہ صبح جو ہے سات بج کر پچیس منٹ پر جو ہے اس آفیس کے اندر جو کی ایک سو چھبیس میں آفیس ہے اس گروپ کا اس میں جو ہے جو انکم ٹیکس کی جو ویبھا کی جو ٹیم ہے وہ آئی ٹی کی ٹیم یہاں داخل ہوئی تھی اور چار گاڑیوں میں قریب سولہ سدس سے یہاں پر آئے تھے اور یہاں پر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اسثانیہ پولیس ہے وہ بھی بیٹھی ہے ادھیکاری یہاں پر جو ہے انکم ٹیکس ویبھا کے گیٹ پر ہیں بار بار وہ راؤنڈ بھی مار رہے ہیں بلڈنگ کے چاروں طرف بھی وہ راؤنڈ لے رہے تھے کہ آخر کا کسی طرح کے کوئی جو ہے یہاں پر لوگوں سے پوستار کر رہے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا تصویروں میں دیکھیں کہ وہاں جو کالے چسمے میں جو کھڑے ہیں بیچ میں یہاں کے دمام جو شکورٹی گارڈوں سے باتچیت کر رہے ہیں وہ انکم ٹیکس ویبھا کے جو ہے ادھیکاری ہیں اور وہ بھی یہاں تمام جو گارڈز ہیں جو کرمچاری ان سے پوستاج کر رہے ہیں کہ آخر کار جانکہ لینے کوشش کر رہے ہیں حالا کی کیونکہ اس میں تمام جو اسٹاف ہے اس کا ایس گروپ کا وہ صبح اس میں داخل ہونے سے ان کو روکا گیا ہے اور وہ اسٹاف کو بھی جو ہے یہاں آنے سے فلال جو ہے روک دیا گیا ہے جو اندر لوگ تھے ان کو اندر ہی رکھا ہوا ہے ان کو باہر نہیں آنے دیا جارہا ہے جو باہر ہیں ان کو اندر نہیں جانے دیا جارہا ہے فلال جو ہے انکم ٹیکس ویبھا کی چھاپے ماری جارہے کیونکہ سنجو ناغر عورف جو ہے اجے چودری یہ پانچ سال کے کاریکال میں انہوں نے اپنا ایک بڑا سامراج جیستافت کیا کیونکہ پانچ سال پہلے یہ یامہ بائک پہ گھومتے تھے اور اس کے بعد آج یہ کئی سو کروڑ روپے کے جو ہے بلڈر ہیں کئی سو کروڑ کی جو ہے انہوں نے سمپتی بنائی اور یہی نہیں ان کے گیارہ سے جیادہ پروجیکٹ جو ہے نویڈا گازیباد تمام جگہوں پر چل رہے ہیں حالانکہ اس ریڈ کے اگر بات کریں تو اس میں جو سماجبادی پارٹی کی جو لوگ ان کا کہنا ہے کہ راج نیتی سے پریدیت لوگ ہے اخلیش یادو جو ہے ان سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں جو ان سے ان کے قریبی لوگ ہیں ان پر یہ ریڈ ماری جاری ہے اس طرح کے آروب سماجبادی پارٹی لگا رہی ہے حالانکہ جس طرح سے کیونکہ اتر پردیس میں چنانو نزدیک ہیں اور سماجبادی پارٹی بلکل جو بھاجپا کو ٹکر دینے کی اس چیتی میں دکھ رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی اس سے گریج نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی جو ریڈ جب لگتی ہیں تو کہیں نہ کہیں اس سے راج نیتی گریج بھاؤ اور راج نیتی جو ہے جو ہے جرور معاملے ہوتے ہیں جی سنجیب وقت ہمیں ساتھ بنے رہی ہے اور بڑی خبر کا رکھ کر لیتے ہیں آپ کو بتانے کا آئے کر چھاپے ماری پر کیشو پرساد موریہ کا بیان سامنا آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اتر کی سنگند اور درگند میں بدل گئی ہے اب یہ کہنا ہے کیشو پرساد موریہ کا کہ جو سنگند تھی وہ اب درگند میں بدل گئی ہے سنجیب لگتا رہا ہمارے ساتھ موجود ہے سنجیب تو پہلے ہم سنواتے ہیں آپ کو کیشو پرساد موریہ نے کیا کہا اس کے بعد پھر سنجیب کے پاس جائیں گے سماجوادی پارٹی کے لوگ گھوڑاتے جلدی ہیں کہ یہ کہاں اتر میں سنگند آ رہی تھی اس کی درگند پورے پردیس میں پھیل گئی کہاں اتر کاروباری کے یہاں جو موٹر سائکل چلتا ہے کہاں اس کے گھر میں کوئی دس لاک کی کلپنا نہیں کر رہا ہے کہاں دو سو اسی کرون روپیہ نگت مل رہے ہیں یہاں سب پردیس کی جنتہ دیکھ رہی ہے اور پردان منتری جی نے جو کہا تھا نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا اور اگر کسی نے کھایا ہے تو پورا نکال کر کے گریبوں کے چرنوں میں سمرپیت کر دوں گا سماجوادی پارٹی تو سنجیب میرے سہیگو لے کا طرح مصاد بنے ہوئے سنجیب کشو پرساد مریو کو ہم نے سنا جن کا صاف یہ کہنا کہ اتر کی سگند جو ہے وہ اب درگند میں بدل گئی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سگند درگند میں اب اچانک سے کیوں بدل گئی ایسا تو ہے نہیں کہ اگر کوئی اتنا بڑا سمرانچہ کھڑا کر لیتا ہے تو اچانک سے تو یہ سب چیزیں کھڑے نہیں ہو جاتی ہیں زہر سی باتیں پچھلے کئی سالوں کا لیکھا جو کا ہے یہ بلکل اس میں کوئی سک نہیں ہے کیونکہ دیکھئے اگر اتنے بڑے کاروباری ہے اتنے بڑا جو بلڈر ہے تو وہ جاہر سی باتیں ایک دن میں کوئی نہیں بنتا ہے اس کے لیے پوری جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے کئی سالوں کا اس میں جو ہے سمیں لگتا ہے اور یہ جو اگر بات کریں اجی چودری کی تو اجی چودری نے پورے جو سماجوادی پارٹی کا جو کاریکال تھا اس میں انہوں نے یہاں پر کئی بڑے پروجیکٹ لے کر کے یہ آئے سیکٹر ایک سو پچاس میں ان کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے بیسرک میں ان کا کافی بڑا پروجیکٹ ہے وہاں پر قریب دس ہزار فلیٹس کی ایک سوسائٹی انہوں نے بنائی ہے سو پچاس میں انہوں نے قریب دس ہزار سے بھی زیادہ فلیٹس کی سوسائٹی بنائی ہے تو اسی طرح سے نویڈا گریٹر نویڈا میں اگر بات کریں تو کئی بڑے پروجیکٹ ان کے ہیں گازیباد میں ان کے پروجیکٹ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کیونکہ سنجون ناغر اکھلیش یادو کے کافی قریبی ہیں جو ڈمپل یادو ہیں ان کے ساتھ میں یہ پڑھے بھی ہیں ان کے کلاس میٹ بھی ہیں تو اس وجہ سے اکھلیش یادو سے ان کے رشتے کافی نجدی کی تھے اور سپا گورنمنٹ میں انہوں نے اپنے کئی بڑے پروجیکٹ لاکر کے ان کو پورا بھی کیا اس سمیے پہ اور اس کے بعد انہوں نے انہوں نے ایک بڑے بلڈر کے روپ میں پہچان بھی حاصل کیجی سنجیب جس طریقے سے لگتا سماجبادی پارٹی یہ آروپ لگا رہی ہے کہ بیجی پی جو ہے ڈرانے دھمکانی کے لیے سب کچھ کر رہی ہے اس کے پیچھے اگر بیجی پی اس نیاز سے بھی کچھ کر رہی ہے جو ابھی تک سگن سب کو مہکا رہی تھی اچانک سے اس میں سے درگن آنے لگ جاتی ہے تو کیا واقعے میں آنے والے ویدان سبح چناؤ کے لحاظ سے یہ جو چھاپے ماری ہو رہی ہے دوسری پارٹیوں کو دبانے کی کوشش کہ جو سگے سنبند ہیں جو قریبی ہیں ان کو نشانہ بنائیے ان کو دبائیے باقی جو اہلے معاملے ہیں وہ خود با خود نیچے پڑ جائیں گے دیکھیں بلکل اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ جی اس طرح کے اگر معاملے ہوتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیں کہ تارگیٹ کن کو کیا جا رہا ہے جو اخلیش یادہوں کے قریبی ہیں ان کو تارگیٹ کیا جا رہا ہے جو اخلیش یادہوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان پر وشیش کر کے ان کو آئیٹی کی ریڈ پر لگائی جا رہی ہیں یا ایڈی کے معاملے تمام ایسے معاملے ہیں جی ایسٹی کے معاملوں میں ان کو جو ہے ریڈ کرائی جا رہی ہیں تو یہ اس سے کوئی دورہیں نہیں ہے اس میں کوئی سک اور صبح نہیں ہے کہ آخر کار جو اخلیش یادہوں کے قریبی ہیں یہ پورا معاملہ جو ہے راجنیتی سے جڑاوا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ اکتر پردیش میں جس طرح سے چناؤں ہیں اور اگر انکم ٹیکس بیواق کی جو ٹیم ہے وہ سینٹر گورنمنٹ کے عدین ہے تو وہ اگر اس طرح سے چھاپے مالی کر رہی ہے تو اس میں یہ ساپ جاہیر ہے کہ یہ راجنیتیگ ریڈ اس کو کہہ سکتے ہیں راجنیتیگ دباؤ بنانے کی راجنیتیگ پریشر بنانے کی یہ پوری کوائی چل رہی ہے حالانکہ کیونکہ سنجون آگر کے یہاں پہلے بھی ریڈ ہو چکی ہیں پہلے بھی اس طرح کی ریڈے پڑ چکی ہیں لیکن اگر یہاں کیونکہ ایک ساتھ چالیس سے زیادہ ٹھکانوں پر یہ ریڈ ہو رہی ہے نویڑا سوری نویڑا آگرہ دلی اور کئی اور پردیسوں میں بھی اس طرح کی ریڈ لگاتا چل رہی ہے لیکن ملتا کیا ہے نکلتا کیا ہے وہاں سے یہ دیکھنے والی بات ہوگی فیلال صبح ساڑھے ساتھ بجے جو ہے یہاں جو ایک سو چھپیس میں ایس گروپ کا اوفیس ہے انکم ٹیکس کی ٹیم یہاں پر اندر انٹر ہوئی اور اس کے بعد اب جو ہے سوہ بارہ بجے کے قریب یہاں پر ہو چکا ہے سنجیب جس طریقے سے یہ چھپے ماری ہو رہی ہے لگاتار یہ چھپے ماری ہو رہی ہے یہ بہت کچھ کہہ رہی ہے ایسے میں اگر ہم بات کریں وپکش کی جو لگاتار یہ آروپ لگا رہا ہے سرکار پر کی سرکار یہ سب کچھ کر رہی ہے چناؤ کی وجہ سے اگر اس میں ایک پرسنٹ بھی سچائی ہے تو کیا بیجو پی کو آنے والے ویدھان سبت چناؤ کے نتیجوں کا بھاس ہو چکا ہے جس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں کروائی جا رہی ہیں اسے ایسے لیا جا سکتا ہے کس بات کا ڈر بھی جو پی کو جس طرح سے کیونکہ اخلیش یادہو جو ریلیا کر رہے ہیں جو ان کے جو ہے جو یاترہ وہ نکال رہے ہیں ان میں لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ پہنچ رہے ہیں بڑی تعداد میں لوگ پہنچ رہے ہیں یہی نہیں رات کے سمیں اگر اخلیش یادہو نے جب روڈ سو کرتے ہیں تو رات کو ایک بجے ہوں یا دو بجے ہوں لیکن بھیڑ اتنی ہی رہتی ہے بھیڑ بہت زیادہ رہتی ہے تو اس سے یہ بھی صاف ہوتا ہے کہ آخر کار جو اس طرح کی جو ریڈ ہوتی ہیں تو اس میں کیونکہ بھادپا کو لگتا ہے کہ اخلیش یادہو اس سمیں کافی مجبوط استطیقی میں اتر پردیس میں نجر آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ریڈ ڈلوائی جا رہی ہیں اور یہ کیونکہ اتر پردیس میں کچھ ہی دنوں میں ہو سکتا آچار سہینتہ بھی لگ جائے اس سے پہلے اس طرح کی جو ریڈے ہیں اس پہ ان کو ڈال کر کے پولٹیکل پریسر بنایا جا سکے کیونکہ جو سپورٹ مین چیز ہے کہ جو راجنیتک پارٹیوں کو فائننس کی کافی جھوٹ پڑتی ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ بسپاس سپریوم مائیواتی نے جو ہے ایک بیان دیا تھا کہ وہ پیسے کی کمی کی وجہ سے ریلیا نہیں کر پا رہی ہیں تو یہ ایک کہیں نہ کہیں اس طرح سے اقیقی اگر کسی وقتی کو آپ آرٹھی گروپ سے کمجور کر دیں گے تو جاہر سی بات ہے بلکل جاہر سی بات ہے یہ جو بھیڑ امڑ رہی تھی ریلیوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھیڑ ووٹ بینک میں تبدیل ہو جائے لہٰذا ابھی سے اس کو روکنے کی کوشش یہاں پر کی جاری ہے اگر ہم مانے سماج بادی پاتھ جی کی بات کو آگرہ کا رکھ کر لیتے ہیں کیونکہ آگرہ میں بھی آئیکر ویبھاک کا چھاپا لگاتار جاری ہے وہاں سے میرے سہیوگی وکاس اس وقت ہم ہاں ساتھ چوڑ گئے ہیں وکاس جس طریقے سے چھاپے ماری لگاتار جاری ہے ابھی فیلحال کیا تصویر نظر آ رہی وہاں پر کیا ابھی بھی چھاپے ماری چل رہی ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں آگرہ میں تیم والے شو کاروباریوں کے چھاپے ماری یہ سمیں جاری ہمیں سمیں منو علق کے لیواز کے بار موجود ہے آپ میرے پھر دیکھیں کہ فلس بل یہاں پر موجود ہے آئیٹی کی ٹیم اندر جائی ہے یہاں پر کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے صبح سے ٹیم کے جو ادھکاری ہیں اندر موجود ہیں اندر وہ دفتہ بھی خانگال ہیں آپ کو بتا دوں منو علق تماجباری پارٹی کے مجھے اکھلیش عادت کے بے حد قریبی مانے جاتے ہیں پچھوے جنگوں کرونا کال میں منو علق کی ماتجی کی موت ہیتے اس کے بعد اخلیش عادت آگرہ میں ان کے اسی لیواز پر آئے تھے ان کے پروار سے ملے تھے منو علق سے ملے تھے ان کے بے حد قریبی مانے جاتے ہیں اس کے ساتھ دو اور شعورت کاروباری ہے جس میں اوم ایسپورٹ اور مانسی چندرہ اوم ایسپورٹ کے مالک بیجے آہو جاہا ہے جن کا بھی لنکھ سماجداری پارٹی سے دول کر دیکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ مانسی چندرہ ایک شعورت کاروباری ہے جو آگرہ میں یہ تین بڑے شعورت کاروباری ہیں جن کا پوری دنیا میں شعورت کاروباری کا کام ہے تو کہیں نہ کہیں اب تینوں ان تینوں شعورت کاروباری ہوتے ہیں جسے چھاپے ماری پڑ رہی ہے اور کہیں نہ کہیں سماجداری پارٹی سے دول کر دیکھا جا رہا ہے اسے لے کر کہیں نہ کہیں آگرہ کے ساتھ پورو پردیش کی راجعہ کے سامن دے ہر دے گرم ہیں ہم آپ کو بتا دیں جس طرح سے پہلے کانپور سے کنن اور اب آگرہ میں جو چھاپے ماری کیا رہی ہے کہیں نہ کہیں سماجداری پارٹی سے جوڑے ہوئے لوگوں کے جو بیاپاری ہیں ان کے لے کر جو کاروباری کیا جا رہی ہے جس طریقے سے جو کمپنیاں آج ریڈار پر ہیں آئی ٹی کے تو اس حساب سے اوم ایکسپٹ آہو جا انٹرنیشنل نووہ شوز تارہ انوویشن پر یہ چھاپے ماری ہو رہی ہے بھرتپور ہاؤس کلونی میں شو ایکسپورٹس ویجے آہو جا کے گھر پر یہ چھاپے ماری ہو رہی ہے اس کے علاوہ مانسی چندرہ کی جوتا فیکٹی پر انکم ٹیکس کی چھاپے ماری ہو رہی ہے اور ان سب تینوں کا لنک جو ہے سیدھا اخلیش یادف سے جا کے کنیکٹ ہوتا ہے اور اس پہ بھی بیجے پی یہ کہہ رہی ہے کہ جو غلط کرے گا اس کو ہم نہیں بخشیں گے راجنیتی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن صرف اور صرف اخلیش یادف کے قریبیوں کے یہاں پر چھاپے ماری ہونا یہ اشارہ نہیں کر رہا ہے یہ نہیں بتا رہا ہے کہ آخر کس منشا کے ساتھ یہ چھاپے ماری پوری کی جا رہی ہے کیونکہ یہ بہت اتفاق نہیں ہو سکتا جی جی بلکہ صحیح کہا آپ نے جو ٹائمنگ ہے کہیں ناکہ اس ٹائمنگ کو لیکن سوال بڑے کھلے کیے جا رہا ہے کہیں ناکہ سماجبادی پارٹی کو خاصتا بپش کا پوری طرح سے کہنا ہے کہ جو بیاپاری ہیں کہیں ناکہ جو بپش سے بیاپاری ہیں کہیں ناکہ ان کا لنک ہے اسے لکھوں نے ان کے لوگوں کو کھاما کھاما پریشان کیا جا رہا ہے کہیں ناکہ بھارٹی ہنٹا پارٹی کی بھی ٹیم کے طور پر ان کا پیس اور سوام جو ایجنسیا وہ کام کر رہے ہیں اور وہیں بھارٹی ہنٹا پارٹی سیدھے سیدھے کہہ رہی ہے کہ ان کا پیس جو ایجنسیا ہے وہ کہیں ناکہ اپنا کام کرتے ہیں اور ایجنسیا کے سامنے جو چیزیں آئیں گی اس کے بعد میں ان پارٹیوں کے نیتاؤں کو اپنے جواب دے لے چاہیے بلکل ٹھیک ہے وکاس آپ نظر بنائے رکھے آپ سے لگتا ہے آپ ڈیٹھم لیت رہیں گے فیلال وکاس و سنجیب آپ دونوں کا اس تمام جانکاری کے لیے